امران ہان کو وزیراعظم کے اوختہ سے فارق کرنے کا بادا کر کے پیپلز پارٹی کا لانگ بارچ اسلام آباد سے ختم ہو گیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد امران ہان حکومت میں نہیں ہوگا پنجاب میں بھی اہم تبدیلی آئیک وزیراعظم کہتا تھا کہ وہ اگر سڑکوں پر آیا تو خطرناک ہوگا میں دعوت دیتا ہوں کہ امران ہان سڑکوں پر آئے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اسلام آباد میں لاکھوں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کے جیالوز میں عوام نے برپور شرکت کی اس سے بلاول بٹو زرداری اور سابق صدر عاصف علی زرداری نے خطاب کیا خاص طور پر عاصف علی زرداری نے اس بات کا قوم کو یقین دلایا کہ یہ تحریک میں بعد ہر صورت کامیاب ہوگی اور امران ہان اسی صورت بھی اب حکومت کا حصہ نہیں رہے گا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں انہی کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جالو میرے بھائیو میرے بزرگو السلام علیکم جی بھٹو میرے دوستو آپ سب کا آرے کا شکریہ اور وہ سب جو تھر سے لے کے کراچی سے لے کے مجھے نظر آرہے ہیں اور میں چہرے پیچھانتا ہوں میں چہرے جانتا ہوں میں چہرے جانتا ہوں اپنے دوستونا کو بھی جانتا ہوں اور اپنے پیار والے دوستوں کو بھی جانتا ہوں تو دوستو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اور اس ناپاک پرائیم منسٹر کو نکالیں اور اس کی جگہ ہم کسی اور شریفات بھی کو بٹھائیں جو کہ ملچ چلا سکے اور ہم اس کی مدد کریں انشاءاللہ جب میں نے پہلے بھی حکومت لی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سوات آپ کے کبزے میں نہیں تھا آپ کے پاس گندم کا بہتال تھا آپ کے پاس چینی کا بہتال تھا مگر الحمدلہ ایک سال میں ہم نے سب چیزیں سوطار دی انشاءاللہ اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے آپ کی مہنگائی دور کریں گے آپ کی تکلیفیں دور کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا منچور ہی ہے کہ خزمت عوام خزمت غریبوں کی لوگوں کی سب کی تو انشاءاللہ میں اور بلاول مل کے ہم آپ کی خزمت کریں گے یہ میرا بلاول جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے صرف میرا بیٹا نہیں ہے الحمدلہ آپ کا بھائی ہے آپ بہنوں کا بھائی ہے آپ دوستوں کا بھائی ہے اور اس نے علم بی بی جہیت کا اٹھایا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم نے گھڑی خدا بک سے اور بی بی سے فائدہ کیا تھا کہ ہم کا حیات تیری خزمت کرتے رہیں گے اور تیری خاطر لڑتے رہیں گے اور الحمدللہ وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم سب لڑیں گے اور سب عوام کو آپ لوگوں کو تکلیفوں سے نکالیں گے یہ میرے دوستوں کی دعاوں سے پارٹی کی مدد سے یہ سب کام ہم کرے گے تو میرے دوستوں بھائیوں مجھے ایک اور جگہ جانا ہے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو پھر آپ کے جلسے میں ملوں گا انشاءاللہ آپ کے جلسے میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہاں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے بھٹوں انشاءاللہ